بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اظہر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو اور اتوار کے اتوار کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ ہیں جناب اسلام بولی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سامین کی طرف سے جواب دے رہا ہوں اسے اسے آپ سامین بھی ہیں سامین بھی ہیں آپ کو بھی سلام اور سننے والوں کو بھی سلام اور اس کے علاوہ یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ اتوار کے اتوار پروگرام جو پیش کرتے ہیں ہوتا زیادہ تر کالجز اور سکول سے متعلق ہے ہاں ان سے تعلق ہیں نئی نسل سے تعلق ہے ہم بھی اصل میں جوان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں آپ تو خیر ہیں ہی جوان لیکن میں چونکہ بڑا ہو چکا ہوں تو میں نے کہا کوئی ایسا پروگرام شروع کیا جائے جس میں آدمی جوان جوان سا لگے اس وقت سے ہم نے اتوار کے اتوار چھوٹی کرنے کی بجائے اپنی نئی نسل نوجوانوں کی باتیں کرتے ہیں نوجوانوں کی باتیں سنتے ہیں تو اس سے ذرا سے خوشی ہوتی ہے ابھی تو میں جوان ہوں یہ تھا کہ ہم اتوار کے اتوار تو ویسے کالجز اور سکول میں چھوٹی ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے اس لیے تو ہم یہ اتوار کے اتوار کرتے ہیں تاکہ چھوٹی میں یہ جو ہمارے بچے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے ساتھی ہیں یہ سن سکیں مطلب یہ کہ یہ ان کو یاد کرا دیا جائے کہ آج اتوار تو ہے مگر یہ کہ ہم کالج اور سکول تو بہارالکل منڈے کو جانے ہی جانے تو اس کو بھول نہ جائے اتوار کے دن بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے یاد دلاتے ہیں نا نہیں یاد دلانے کے لیے نہیں ہے ویسے وہ ایک انگلیش میں The shortest horror story of the world Tomorrow is a منڈے گورا جو ہے نا صبح منڈے ہے یہ بہت ہی خوفناک کہانی ہے یہ دنیا کی کہتا سب سے مختصر کہانی خوفناک کہانی یہ ہے کہ کالمنڈے کالمنڈے ہے اور ہمیں جانے ہوں اس لیے ہم یہ horror story تو نہیں سنا رہے کہ کالمنڈے ہے لیکن یہ ہے کہ یہ relax ہے یہ کونسی پڑھائی ہم کرتے ہیں یا اس کو ہم کوئی بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا نماز پڑھا کرو یا روزے رکھا کرو ہم تو ایک معاملات سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کیونکہ نماز روزہ یہ والدین سکھا رہے ہیں استاد سکھا رہے ہیں اور پھر تو ایک فرض ہے ہمارے بچے جانتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے روزہ رکھنا چاہیے آج کرنا چاہیے ہم اس پہ توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کس طرح کے ہمارے دوست ہونے چاہیے کس طرح کے ہمسائے ہمارے ان کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے کس طرح ہمیں بات کرنی چاہیے کس طرح سے اٹھنا بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو محذب قومیں ہوتی ہیں ان میں وہ ساری خوبیاں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے جی بے شک بالکل اور یہ بات آپ نے جو کی کہ نماز روزہ کے حوالے سے کہ خیر یہ اس کا تو ہر بندے کو علم ہے اور بچپن سی یہ مطلب ذہن میں ہوتا ہے انور مسعود صاحب کی ایک بات مجھے اچھی لگی کس نے کہا جی کوئی قوم کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے بعد اب کون سا پیغام ہے جو ہم دےنا ہے تو آ چکا اب یہ بات تو تھی قرآن اور نماز روزہ تو پہلے سے ہمیں ہرے لے صرف عمل کی کمی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اگلے دن کا ابھی مجھے یاد آ گیا اس کے بیچ میں کہ جب ہمیں دو ماہ کی چھوٹیاں ہوتی تھیں گرمیوں میں تو شروع شروع میں تھے بڑے ہم ایسے گل چھڑے اڑاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے مگر جب وہ چھوٹیاں ختم ہونے والی ہوتی تھیں تو پھر ایسی جیسے سوچتے تھے کہ کاش بخاری ہو جائے اچھا میں اس کے اولٹ کرتا تھا کہ جب دو مینے کی چھوٹیاں ہوتی ہیں تو میں پہلے ہفتے میں بیٹھ کر سارا کام جو ہوتا ہے اس کو پیچھے پڑا ہوا کر کے جناب دن را دیکھ کر جتنا کام ہوتا تھا اس کو سمیڑ دیتا تھا اس کے بعد اس بستے کو بند کر کے میں رکھ دیتا اور وہ گل چھڑے اڑاتا اور جب پھر جو ہے سکول جانے کیا کوئی خطرہ ہوتا تھا کہ سکول کھولے گا تو کام ورک نہیں کیا یا کام یہاں کی در تک کیا تو پھر میں مزہ کرتا تھا وہ مجھے اس بات پر ایک جوک یاد آگئی ہے کہ ایک چور تھا اکثر ایک گھر میں چور ہی کرتا پکڑا جاتا تھا تو اس کو پٹائی بھی ہوتی دنڈائے اس کو پڑھتے دکھا یہ اللہ فنون والا مسئلہ ہوگا کہ ایک دفعہ اسی طرح اس کو پکڑ لیا تو وہ گھاؤں والے آگے دنڈے پکڑ کے آج نہیں اس کو چھوڑنا تو وہ کہتے ہیں ایک منٹ ہے جو بھئی پہلا دنڈا مجھے اتنا زور کا لگاؤ کہ مجھے ہوش نہ رہے پھر اوپر جتنے مردی مات اللہ اکبر صحیح بات ہے جناب میں اس دفعہ گیا تھا پنجاب کالج میں کہا پنجاب گیا تھے آپ نہیں پنجاب پنجاب گروپ آف کالجز گروپ آف کالجز پورا نام جئی پورا نام جئی جی جی ان کے کالج تھا یہاں پہ سٹلیٹ ہونے بلاک میں اچھا جی تو ان کا کافی مدلو کافی بڑا ایریہ تھا جہاں پہ ان کا پورا نظام بڑا اچھا تھا اور میں ایک ذکر بھی کیا تھا کہ باہر جب میں پہنچا تو موٹر سائیکل بہت پورا ہے مطلب مجھے لگتا ہے ایک ہزار سے بھی زیادہ تھے اچھا بچے دو دو موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں نہیں میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کافی تعداد کافی ہے تعداد کافی ہے پہلے میں وہی سے موٹر چلا تھا کہ چلو دیکھ لیے اچھا یہ بتائیں مجھے وہ جو موٹر سائیکل تھے وہ سارے کے سارے پراپر لائن میں کھڑے ہوئے تھے یا ایسی نہیں نہیں یہ بات یہی مطلب کہ پراپر لائن میں تھے پورا دونوں اطراف جانی دونوں اطراف جو سٹریٹ کی ہیں جو گلی اس کی دیوار کے ساتھ بلکل لائن میں لگے دونوں اطراف میں اچھا باہر سٹریٹ پر کھڑے ہوئے تھے جی سٹریٹ پر کھڑے تھے کوئی بندہ بھی تھا ان کے رکھوالی کے لیے نہیں سکوٹی والے تھے سکوٹی کے لوگ جو ہوں گے بچے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایتھال کرسی پڑھ کے کھڑے سکوٹی بھی تو ہونی چاہیے سکوٹی ہے سکوٹی کے گارز بھی ہیں وہاں پہ مین گیٹ پر انہوں نے یہ سسٹم اچھا تھا شناسی کار ہوگرہ لیا انہوں نے باقی ہے لیکن پھر بھی میں نے کہا کہ آپ تلاشی لے ریا کریں کہ شناسی کار تو بہت سے لوگوں نے بنایا آہ ساڑے تھے نہ رہنا ساڑے تھے نہ رہنا شناسی کار دے کے اندر چلا جائے تو خیر مگر یہ ان کا جو سسٹم اور نظام تھا پنجاب کالج کا تو آپ نے سکوٹی بھی چیک کی ان کی بھی میں تو ہر چیز چیک کرتا ہوں جائر اتوار کی اتوار پروگرم ہے تو پھر یہ کی نہیں نہیں یہ چیزیں اس لیے بھی ہم اس کا ذکر بھی ایسے کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سارے محضب قوموں والے مسائل ہیں کہ آپ مرسیکل لائنوں میں کرتے ہیں طریقہ کال سے اندر جاتے ہیں جی ہاں جی تو اس کے بعد پھر پرنسپل صاحب سے باتشیت ہوئی بڑی اچھی باتشیت ہوئی محمد کاشف صاحب ہیں پرنسپل ہیں یہ پنجاب کالج کے تو اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا آپ کو انٹرویو سنواتے ہیں نہیں میں اگر اجازت نہ بھی دوں تو سنائے آپ جی بلکل سامین آج میں موجود ہوں پنجاب کالج ریولپنڈی میں اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اس کالج کے پرنسپل جناب محمد کاشف صاحب اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے کچھ باتشیت کی جائے السلام علیکم سر والیکم السلام سر سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں ایف ایم وان او ٹو پائنٹو کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا آپ کے ہم بہت مشکور ہیں میں بھی یہ جی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ناتے آپ نے ایکسیس کیا ان بچوں کو جو کہ ڈیفنیٹلی ایک بنیاد فراہم کرتے ہیں کسی بھی ملک اور قوم کو تو اس سلسلے میں آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ بہت زبردست ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بہتر سے بہتر اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس کالج کا اس کالج کی ہیسٹری بتا دیجی کب سے یہ قائم ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا میں پنجاب گروپ آف کالجز کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلا جاتا ہوں کہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس کی ابتدا سن انیس سو پچاسی میں جو ہے اس کی ابتدا ہوئی اور آج آپ دیکھ لیں کہ تقریباً اکتیسوہ سال ہے اس کالج کو پھلتے پھولتے ہوئے اور اس کی ایکسیس جو ہے پنجاب کے تمام بڑے شہروں تک موجود ہے پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ صرف کالجز کی سطح پر محدود نہیں ہے بلکہ پرائمری ایڈوکیشن کے حوالے سے پنجاب گروپ آف کالجز کے تین سیٹ اپ ہیں ایک الائٹ سکول کے نام سے دوسرا ریسورس اکیڈمی کے نام سے اور ابھی ایڈوکیشن فور آل ایفا کے نام سے جو ہے بھی ریسنٹلی لانچ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہائر ایڈوکیشن میں دیکھیں تو پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس کی دو یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت آپریشنل ہیں ایک محمد علی جنہ یونیورسٹی کراچی بیزد ہے اور ابھی ریسنٹلی فیڈرل چارٹر ملا ہے کیپیٹل یونیورسٹی آف سائنس ایڈ ٹیکنالوجی تو مینز پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ بہرحال ایک بہتر طریقے سے جو ہے وہ ملک اور قوم کے درمیان جو ایڈوکیشن کی جو اس کو پھیلانا ہے اس سلسلے میں اپنی کانٹریبیوشن ادا کر رہا ہے جہاں تک پنجاب کالجز راولپنڈی کا تعلق ہے یہ سلسلہ تقریباً سن انیس سو اکانوے میں یہاں پہ شروع ہوا پنڈی میں راولپنڈی اور اسلام آباد کی سطح پر اس وقت گیارہ کیمپسز جو ہے وہ راولپنڈی میں فنکشنل ہے اور چار کیمپسز جو ہے وہ اسلام آباد میں ہیں جس میں کامرس ایف ایسی پری میڈیکل پری انجیننگ اور آئی سی ایس یعنی کمپیوٹر سائنسز جو ہے اس کی تعلیم انٹر میڈیڈ کی سطح پر اور گریجویشن کی سطح پر جو ہے وہ بی کام اور بی ایس سی ایڈی پی اور ایم کام کے پروگرام لانچ کریں اچھا میں سوری سے اپنی تصحیح کرتا ہوں یہاں پہ تین یونیورسٹیز ہیں میں سوری دو کہہ رہا تھا یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب بھی ہے جو لاہور بیزڈ ہے اور ایس فانکشننگ ویل تو ایک بہتر اور ایک اچھا گروپ کے طور پر جو ہے پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے اس وقت پی جی سی آپریشنل ہے جی ما شاء اللہ بہت اس کا نام تو ہم نے سنا ہوئے اور ابھی جب میں باہر اس کارج کے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ موٹر سائیکلز کے بڑی لمبی تعداد تھی یعنی کہ پوری لائن میں لگے ہوئے تھے اور مجھے اس سے اندازہ ہو کہ اچھی خاصی سٹرنٹھ ہے اس میں جی اس وقت الحمدللہ پنجاب کالجز کے جو سٹوڈنٹس میں انٹرمیڈیٹ کی سطح پر بات کروں تو اسلام عطبنڈی میں اس وقت جو سٹرنٹھ موجود ہے جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہے وہ تقریباً سات ہزار سٹوڈنٹس ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ بی کام ای ڈی پی ای ایم کام اگر ان کو بھی شامل بی ای سی کو بھی کیا جائے تو یہ تعداد جو ہے وہ تقریباً لگ بھگ نو ہزار سٹوڈنٹس کے قریب بنتی ہے تو جس کیمپس میں آپ بیٹھے ہیں یہاں تقریباً اس وقت جو ہے آپ کو جو باہر موٹسائیکلوں کی طویل جو کتار آپ نے دیکھی ہے یہ تقریباً ہزار ایک سٹوڈنٹ اس وقت کیمپس میں موجود ہے جو تعلیم حاصل کر رہا ہے کالیج میں ہم نے جس موٹو کے تحت ہم کام کر رہے ہیں وہ دیفنیٹلی ریگولارٹی پنچوالٹی ہارڈ ورک تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ریگولر رہے ہیں پنچول رہے ہیں اسی طرح وہ اچھے رہ سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب گروپ آف کالیجز انٹرمیڈیٹ کی سطح پر جو بورڈز ہیں ایڈوکیشن بورڈز ہیں یہاں پہ ہر سال جو ہے ایک اچھی خاصی تعداد میں پوزیشنز جو ہیں وہ سمیٹھتے ہیں اس سال اگر ہم سن دو ہزار پندرہ کا ریزرڈ دیکھیں تو تقریباً ڈیڑھ سو پوزیشنز جو ہیں وہ پنجاب گروپ آف کالیجز نے پنجاب اور فیڈل بورڈ کے مختلف بورڈز میں حاصل کی جی جی سر آپ کے کالیج اور دوسرے کالیجز میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں اب وہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ ایک تو یہ کہ ہم اورگنائزڈ وے میں کام کر رہے ہیں ہم ہمارا جب سیشن شروع ہوتا ہے تو اس سیشن کی پلاننگ ہم پہلے کرتے ہیں باقاعدہ کہ یہ سیشن کتنے عرصے کا ہوگا سیلیبس کیا ہے اس سیلیبس کی ڈیویجن اور اس سیلیبس کو ختم کرنے کے بعد کتنا عرصہ ہمیں اس کی ریویجن پہ لگے گا منتلی ٹیسٹ اور پھر اس کے علاوہ کالیج کے جو ٹرمینل ایکزامز ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم پورے طریقے سے سارا سیلیبس کور بھی کرواتے ہیں اس کی ریویجن بھی کرواتے ہیں اور اس کی اسیسمنٹ ٹیسٹ کے ذریعے منتلی بیزز اور ٹرمینل بیزز کے اوپر ہم ان کی ایویویشن بھی کرتے ہیں ماں باپ سے کلوز کانٹیکٹ رکھتے ہیں بچہ چھٹی کرے تو فوری طور پر انٹی میٹ ہوتا ہے تھوڑا سا بچوں کے درمیان کو کریکولر ایکٹیوٹیز بھی پرموٹ کرتے ہیں تاکہ بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک بطر طریقے سے جو ہے وہ اجاگر ہوں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے کالیجز سے یہ تھوڑا سا اس طرح سے مختلف بھی ہے اچھا والدین سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں جو میری اپنی بھی فلوسفی ہے دیفنیٹلی ادارے کی بھی ہے کہ ایک یہ پیرامیڈ جو ہے اس کے تین حصے ہیں جس میں ادارہ سادزہ نمبر دو پہ پیرنٹس اور نمبر تین پہ سٹوڈنٹ یہ پیرامیڈ تب کمپلیٹ ہوتی ہے کہ جب ان تینوں کے درمیان کلوز کانٹیکٹ رہے آپس میں رابطہ بہت اچھا رہے اس لیے ہم پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ فورٹ نائٹلی یعنی ہر پندرہ دن کے بعد ضرور کالیج کا چکر لگائیں اور ٹیچر سے ملیں ٹیچر سے بچے کے بارے میں اس کی اٹینڈنس اس کی کلاس جو کانسنٹریشن ہے اس کی انوالمنٹ ہے اس کے بارے میں بات چیت کر سکیں تو اس طرح ہم رابطے میں رہتے ہیں فون کے ذریعے ان کو گائے بگائے ان کو اطلاع دیتے رہتے ہیں میسیجز کے ذریعے ان کے ریزلٹس کے اوپر بات چیت کرتے ہیں اوپن ڈیز کرتے ہیں تو پیرنٹس کو ہم کلوس کانٹیکٹ ان سے رکھتے ہیں اور یہی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچے جو ان کا ایک سب سے قیمتی اساسہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ بھرپور ہمارا ساتھ دیں گے اچھا سر ایک تو یہ ہے کہ نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جو آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں سکھا رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں بلکل کیا وہ بھی آپ بچوں کو لڑکوں کو جانتے ہیں بلکل بہت ضروری ہے آج کل کا معاشرہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے جس طرح جس دور میں لگے ہوئے ہیں ان کے درمیان مورل ویلیوز کی پروموشن کے لیے گاہے بگاہے ان کو جو ہے وہ کلاسز میں جا کر ان کو جو ویلیوز ہیں ہماری سوشل ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں اس کے بارے میں ضرور بتاتے رہتے ہیں اور یہ توقع کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کے اوپر عمل کریں گے اپنے بڑوں کی عزت کرنا سچ بولنا اور اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے آگے بڑھنا اور اللہ سے جو ہے وہ مانگنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مہنتوں کا پھل ان کو دے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مورل ہم ہم کانٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں اور ہر ہمارا تیچر جہاں اپنے سبجیکٹ کو لے کے چلتا ہے تو ساتھ ساتھ ان مورل ویلیوز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے یہ آخر میں میں یہ سوال آپ سے کروں گا کہ کیا یہ درست ہے کہ قومیں کلاس روم میں بنتی ہیں قومیں کلاس روم کے حوالے سے تو نہیں قومیں جو ہے دیفنیٹلی اس تربیت سے بنتی ہیں جو ادارے جو ہے وہ ویلیوز وہ تربیت جو ہے وہ ڈیویلپ کرتے ہیں ان سٹوڈنٹس کے درمیان جیسے بھی میں نے کہا کہ بچوں کے درمیان جب ہم ان باتوں کو پرموٹ کرتے ہیں کہ بچوں نے کس طرح آگے بڑھنے کے حوالے سے اپنے جذبے جو ہے وہ جوان رکھنے ہیں کس طرح اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے تو میرا خیال سے یہ چھوٹا سا ہماری طرف سے کانٹریبیوشن ہے جو قوم بنانے کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب یہاں سے پڑھ کر جاتے ہیں وہ اتنے ہارڈ ورکنگ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ الحمدللہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ مار نہیں کھاتے اور میں نے اپنے بچوں کو جو ہم سے پڑھ کر گئے ہیں سٹوڈنٹس کو زندگی میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ان پودوں کی مانند ہے جس پودے کو بڑھتا پھولتا دیکھ کے مالی جس طرح خوش ہوتا ہے اس کو لگانے والا بالکل اسی طرح یہ بچے جب اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہماری خوشی کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا گو وہ اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ رہے ہیں لیکن خوشی جو ہے وہ ہمیں ہوتی ہے کہ یہ ہمارا لگایا ہوا پودا ہے تو اس طرح مینز قوموں کو قوم میں جو کانٹریبیوشن کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کی جو اپنی جو اسادزہ کی ادارے کی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں اگر وہ سنسیر طریقے سے ہوں تو وہ اگر ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شما روشن کرنے سے آہستہ آہستہ تمام شمای روشن ہو جاتی ہیں تو بلکل ہی ستا ہم یہی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ ایک اچھی قوم کے طور پر ہم سمجھتے ہیں پاکسانی یہ بچے جو ہیں یہ پاکسانی قوم اچھی بنانے میں کانٹریبیوٹ کریں گے جی سر بہت شکریہ آپ کا اور ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اچھی قوم ایک اچھا مستقبل ہم ان بچوں کے لیے دیکھیں بہت شکریہ سر تینکیو شکریہ بہت 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 اچھا جیوہ جیوہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اصل پر جتنے بھی میں نے دیکھا نا ڈاکٹر بہت ہو گئے ہیں تو میرے موں سے ڈاکٹر صاحب بھی نکل جاتا ہے اچھا جیوہ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگا تھا بھی آپ کو آنے نہیں ویسے ڈاکٹر تو آج کل بلکہ ڈاکٹر تو ایسی لوگ ہمارے ہاں تو بہت بن جاتے ہیں کئی تو مریض اتنا عرصہ مریض رہتے ہیں وہ تو ڈاکٹر ہو جاتا ہے وہ دوائیاں کھا 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 ہر دوائی کا ان کو پتا جاتا ہے اور پنجاب گروپ آف کالجز میں کیا اور یہاں پہ مختلف لوگ مجھے ملے ہیں اور میں تو ابھی یہ کہ اس کالج میں ایک خاص خوبی یہ تھی کہ یہاں پہ ٹیلنٹ بہت اچھا مجھے ملا اچھا جی یعنی کہ ایک دو سٹوڈنٹ ایسے تھے جنہوں نے بہت خوبصورت ان کی آواز ہے اور بقیدہ پروفیشنل لیول کی ان کی آواز تھی میری آپ سے یہ درہاست ہوگی کہ ان سٹوڈنٹ کو یہاں بھی ہم بلائیں کہ ان کو بقیدہ طور پر پہلے ان کو سن لیتے ہیں جو آج سنیں گے یہ سمجھیں ان کا آڈیشن ہو گیا آڈیشن ہو گیا بلکل تو ہم سب سے پہلے جو ہیں آدرش صاحب ہیں سید آدرش مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے یہ رحمت کیسی رحمت ہے مفہوم سمجھ لو رحمت کا اس کو بھی گلے سے لگایا ہے جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بیٹھا ماشاءاللہ دیکھیں جی آپ کیسی آواز تھی کیا کہنے آپ کیا کہنے اچھا جیسا کہ ابھی آپ بتا رہے تھے نا کہ اور بھی چیزیں ایسی اخلاقیات ہیں یا مطلب کہ ہاں ہمیں خوبی ہیں جو ہیں پر خوبی ہیں جو ہیں یہ انہوں نے اس سلسلے میں بات ہوئی ہے ان سے اچھا جی کہ ہم میں نے یہ بھی مطلب پوچھا کے آج کل لڑکے جس سے ابھی موٹسیکل کی بات ہو رہی تھی کہ لڑکے جو موٹسیکل بڑے سپیڈ میں چلاتے ہیں اور پھر ون ویلنگ بھی ہوتی ہے میں نے صبح آئی دیکھا جی ایک لڑکا جو ہے نوجوان وہ موٹسیکل پر بیٹھ کے اڑنے کی کوشش کر رہا تھا اچھا یعنی دونوں ہاتھ اس نے چھوڑے ہوئے یعنی موٹسیکل چلا رہا ہو اسلامباد ایکسپریس آئیٹے پہ وہ جہاد کا وہ کوئی ہاتھ چھوڑ کے بقیدہ جیسے پارنی ہوتے اس طرح بنایا ہوا اچھا اچھا وہ سر پھر پائلٹ ہوگا جنہوں نے پیچھے جنہوں نے اڑتحال کی وہ موٹسیکل کی پریکٹس کر رہا ہو کہ اگر جہاد گراؤنڈ ہو جائیں تو موٹسیکل کیسے اڑھائیں کیسے اڑھائیں ایسا ہے کچھ اڑنے کی کوشش کر رہا میں نے اس کو دیکھ یہی لگا یہ بچہ جو ہے اڑنے کی کوشش کر رہا ہے جی مگر انہوں نے یہ بتایا کہ ہم اس کی بھی مطلب لوگوں کو اویرنیس دیتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ جو انس میں احتیاط کریں اور اس طرح کی چیزیں نہ کریں یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا یہ آئی کام کے ہیں جی ہسن ناصر صاحب ہیں یہ کوارڈینیٹر ہیں آئی کام کے تو ان سے بھی کچھ باتشیت ہوئی ہے ہماری آپ کے ذنہ میں ہے یہ تجارت جو ہمارے ملک میں میں نے یہ پوچھا ویسے کہ کہ بجل تو ہم سے بنتا نہیں ہے سٹورنٹ تو بن رہے ہیں یہ نوجوان جب آئیں گے آگے مارکیٹ میں آئیں گے بڑے بڑے عہدوں پہ جائیں گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ دنیشن از میڈ ان دا کلاس روم میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ جو قومیں ہیں وہ کلاس روم میں بنتی ہیں اگر ہمارے ساتھ آج ان بچوں کو اچھا پڑھائیں گے اچھی تربیت دیں گے اچھا ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے اپنے لیے کیا کرنا ہے تو ہم ابھی تک یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے اگر ہمارے ادارے یہ بتانا شروع کر دیں کہ آپ نے دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ ملک بڑا اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے مغل صاحب اور انشاءاللہ یہ بڑا ترکیہ گے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا وہ تو ابھی تک کر رہا ہے ہمیں بھی کچھ کرنا ہے یہ کوارڈینیٹر آئیکام کے حسن ناصر صاحب ان سے کوئی بات چیت ہوئی ہے سنتے ہیں جی جی سامین اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کالج میں اور میرے ساتھ موجود ہیں حسن ناصر آخاش صاحب کوارڈینیٹر ہیں یہ آئیکام کے انچارج ہیں السلام علیکم سار بچوں کو آپ تاجر بنا رہے ہیں یا کیا بزنس مین کیا بنا رہے ہیں سباز جی تھوڑی سی اپنی تہیں کوشش کر رہے ہیں کہ بہترین اور فال شہری بن جائیں اور سوسیٹی کا حصہ بنیں اور اپنا نام اور ادارے کا نام رشن کریں اچھا سنے یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن یہ کہ میں یہ آپ سے آپ چونکہ کامرہ سے پڑھا رہے ہیں اس کا تعلق جہاں وہ تجارت سے ہے بزنس سے ہے یہی چیزیں وہ پڑھا ہی جاتی ہیں تو ہمارے یہ ملک کا بجٹ تو صحیح بنتا نہیں ہے تو پھر اس لئے زیادہ تاجر بنا رہے ہیں بزنس مین بنا رہے ہیں سر اس میں بس یہ ہے کہ ہم اپنے تہیں تو کوشش کرتے رہتے ہیں ملک کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں کوئی فلاز ہیں ہم بھی اپنا کوشش کر رہے ہیں کہ سوسیٹی کو بہتر انداز سے آگے کی طرف موف کریں یہ بہت اچھی بات ہے یہ میں بیچ میں آلکا پھلکا آپ سے درہ بچات ہوں کہ مزاہ بھی ہوتا رہے ہم بات کر رہے تھے پھر اس پر صاحب سے بھی کہ کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہے نصابی جو سرگرمیاں ان کے علاوہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ابھی پھر میں نے ذکر یہ بھی کیا کہ باہر بے شمار موٹر سائیکل جو ہیں وہ کھڑے تھے اور یہ آپ سے یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بچوں کو کچھ ڈرائیونگ کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں پہ یا یہ کہ موٹر سائیکل کیسے چلانا چاہیے یا آرام سے چلانا چاہیے یا ون ویلنگ نہیں کرنی چاہیے ایسی باتیں بھی کنی سے کھائی جاتی ہے یہ سر بالکل ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم خاص طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو دیکھیں گاہ با گاہ چیک کریں چھٹی کے دوران چھٹی سے پہلے جیسے ہی شفٹ آف ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں بچوں کو اگر کوئی بچہ غلط طریقے سے غلط انداز سے بائک چلا رہا ہے ہمارا یہاں گارڈز ہیں ہم انہیں روک لیتے ہیں انہیں پوچھ لیتے ہیں کسی طرح سے بھی ہم نے انہیں کسی طریقے سے چیک کرنا ہو تو ان کا ٹیسٹنگ لیا جو ہے وہ ہم چیک کر لیتے ہیں ویسے موسٹلی جو ہیں بچے ڈریونگ لیسنس ہوتے ہیں ان کے پاس اور والدین بھی کاشز ہوتے ہیں اور بچوں کو جونسہ ہے وہ ڈریونگ لیسنس کے ساتھ ہی یہاں بیچ دیں اچھا ایک اچھے تعلیمی ادارے میں کیا خوبی ہونی چاہیے اس میں سر جو بہتر انداز میں جو ادارے پروان چڑھتے نظر آئے ہیں اس میں اس کے نومز ہوتے ہیں اس کے پنچویلٹی ہوتی ہے بچوں کا ہر لحاظ سے تعلیمی کو کیریکلر ایکٹیوٹیز ان میں خاص طور پر ان کو کنٹریبیوٹ کرایا جاتا ہے اور ادری سے اداروں کے جونسے ہیں وہ نام بنتے ہیں ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم پنجاب گروپ آف کالجز کو دنیا میں بلکہ اب تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ گینیس بک میں آ چکا ہے اور یہ اب کا ریکارڈ نہیں ہے یہ کافی پانچ سات سالوں کا ہے جو کہ گینیس بک آف ریکارڈ کے مطابق ہمارا جو گروپ ہے وہ دنیا میں کامرس کی تعلیم میں اول نمبر پر ہے اور اب تو یہ مزید بڑھ گیا ہوگا ماشاءاللہ جی میں نے بہت نام سنا ہے پنجاب کالج کا اور اس کے علاوہ بھی کچھ سرگرمی ہے یہاں پہ سپورٹس بھی کچھ ہوتی ہے جی سر ہم کالج ہی اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں ہم نے مقصد باسکٹ وال ہے کلکٹ ہے ہم ٹرائلز بچوں کے لیتے رہتے ہیں ریسیس ٹائم میں ہم ان کو فری ٹائم دیتے ہیں وہ اپنا کتھارسز کر سکیں اور اس کے علاوہ ہم عدبی پروگرام بھی مساد ہے کہ جسے بزمی عدب ہے ہم وہ کراتے رہتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ مہینے میں جب ہمیں فراغت ملتی ہے اس حوالے سے بچوں کے ہم کوئیزز کراتے رہتے ہیں ریسنٹلی ہمارا کوئیزز شو ہوا ہے انٹرنل ہمارے ہوتے ہیں کالجزز میں وہاں ہم کوئیزز کراتے ہیں اسے سے ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جناب اکار صاحب آپ کا اور ہماری دعا ہے کہ اس ملک کی ہر فیلڈ میں معاشیات ہو جانسیات ہو یا پھر یہ کہ جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں ہو اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی دے بہت شکریہ جی تینکیو سار تینکیو اللہ حافظ ہاں جی اس کے علاوہ میری ملاقات ہوئی پروفیسر سناولہ صاحب سے اچھا جی یہ جناب اردو پڑھاتے ہیں اچھا ماشاءاللہ جی اب یہ ہے کہ اردو کے بارے میں تو جتنی وسیع زبان ہے میرا خیال ہے کہ اچھا اردو ایسی ایک زبان ہے نا جی جسے ہم ایک کمیونکیشن کی زبان کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنے بھی دوسری زبانوں کے لفظ ہیں یونکہ اردو خود اردو کا لفظ نہیں ہے اس کا مطلب ہے لشکر ترکی زبان کا لفظ ہے اور اس میں اردو گرابہ فارسی ہندی عربی ترکی پنجابی یہ ساری زبانیں یہ سب شامل ہیں اور اسی خوبی کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے ترقی کے لئے کام کیا جائے تو یہ تو دنیا کی بڑی زبانوں میں سے شمار ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں دوسری زبانوں کو ابزار کرنے کا بہت ملکہ اس میں موجود ہے خوبی موجود ہے تاکہ دس لوگ مختلف زبانوں کے بیٹھے ہوئے ہوں تو وہ جو زبان بول رہے ہوں گے وہ اردو بول رہے ہیں کوئی نہ کوئی لفظ ان کو سمجھ لاکھی جائے گا مثلا یہ مستعار لیے ہوئے الفاظ ہاں مستعار کہلیں یا مستعار بات واپس کرنے پڑتے ہیں نا یہ اس کو اپنا بنا لیتی ہے اپنا بنا لیتی ہے اس کے لئے لشکری زبان کہتے ہیں کہ جہاں سے بھی لشکر گزرا نہیں نہیں لشکر نہیں اس سے نہیں کہتے لشکری زبان اس لئے کہتے ہیں کہ جب لشکر میں مختلف زبان یہاں جو ہندوستان کا لشکر تھا انگریزوں کے زبانے میں بھی اور مغلوں کے دور میں بھی تو اس میں مختلف علاقے کے لوگ اس لشکر میں شامل ہوتے تھے اس میں مغل ہوتے تھے جو افغانی بولتے تھے اس میں ترکی بھی شامل تھے اس میں ہندوستان کے لوگ تھے فارسی تھے پنجابی تھے سکھ تھے یہ سارے لوگ جب اکھٹھے بیٹھتے نا تو ان کو سمجھے ایک دوسرے سے بات کرنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی اچھا انہوں نے ایک لفظ بولا دوسرے نے دوسرا بولا تیسرے نے چوتھا بولا تو وہ جو آپس میں بات کرتے کرتے جو زبان بن گئی وہ یہ بن گئی ریختہ پہلے اس کو ریختہ کہتے تھے بعد میں اس کو اردو کہنے لگے کہ یہ لشکری زبان ہے وہ زبان جو لشکر میں بیٹھ کے بولی جا اور سمجھی جاتے ہیں اچھا اچھا سب کے لئے اس کی کمونیشکیشن وہ آسان ہو گیا تو میاں صاحب سے بات نہیں وہ بات میں ان سے ابھی ان سے بھی کی ہے مگر کچھ باتیں میں آپ سے بھی معلوم کرنا چاہوں گا تاکہ کچھ سامین کو بھی پتہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ قومی زبان تو ہے یہ اردو کی مگر ابھی اس طرح رائج نہیں ہو سکی مثلا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب یہ کوئی میڈیسن لیتے ہیں کوئی دوائی لیتے ہیں ہم تو اس میں مطلب کہ سارا وہ انگریزی میں لکھا ہوتا ہے اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے ساتھ کہ آپ اس دوائی کے استعمال کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں اور آپ یہ بھی جانتے کہ اس ملک میں ایٹی پرسٹنٹ جو ہیں اسی فیصل لوگ جو ہیں وہ پڑھے لکھی لیں فطور تو نیتوں میں ہی ہے اچھا آپ اس کی بات ہے بتانا نہیں یہ بات کسی کو بھی اچھا نہیں میں نہیں بتاتا اور اصل میں دیکھیں اگر ہم یہ چاہیں کہ اس ملک میں اردو جو ہے وہ نافذ ہو جائے اردو تو بڑا ہی آسان طریقہ میرے پاس تو ایک بڑا آسان نسخہ ہے اور وہ نسخہ ہے کہ آپ سی ایس ایس کا اگزیم اردو میں کر دیں بس اچھا اردو میں کرنے سے مراجع ہے کہ جو اردو میں دینا چاہے اس کے لیے اس آسان کر دیں آپ چاہو تو اردو میں دو چاہو تو انگلیش میں دو آپ تک یہ ہے کہ صرف انگلیش میں ہے آپ سی ایس ایس کا اگزیم اردو میں کیوں نہیں لے رہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی اردو میں خطو کتابت ہو اردو میں خطو کتابت نہیں ہو رہی سرکاری اور غیر سرکاری اور یونیورسٹیوں کی جو تقریبات وہ ساری کی ساری انگلیش میں ہو رہی ہوتی ہیں کس طرح سے اردو جیسا کہ اب یہ ہے نا کہ بے شمار ایسے الفاظ ہیں آپ اسے غربت الفاظ کہلیں اردو کا نا کوئی غربت الفاظ نہیں ہے اب بھی دو منٹ میں آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہے آپ دیکھیں افغانستان میں چلے جائیں ایران میں چلے جائیں غلف میں چلے جائیں وہاں ان کی زبانوں کے بول لگے ہوئے لفظ لگے ہوئے بول لیں سب ملتے ہیں نا ابھی میں نے آپ کو بات کی کہ یہ ایک ایسی زبان ہے جو دوسروں کے لفظوں کو اپنا بنا لیتی ہے آپ کو جس کا لفظ نہیں مل رہا وہ فارسی سے لے لیں وہ عربی سے لے لیں وہ ترکی سے لے لیں وہ افغانی سے لے لیں آپ کا لفظ اردو بن جائے گا آپ تو انگریزی سے بھی لیے ہوئے لفظ نہیں انگریزی دیکھیں جو لفظ انگریزی کا ہے وہ عربی میں بھی انگریزی ہی بول لگ جاتی ہے مثال کے طور پر ریڈیو ہے ریڈیو اب اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو ریڈیو ہی کہیں گے نا اب عربی والے اس کو رادیو کہتے ہیں رادیو رادیو پہ ٹھیک ہے یہ پروگرام لفظ ہے ایک پروگرام کا کچھ بھی نہیں ہے تو بروگرام کہتے ہیں وہ عربی والے اس کو بروگرام کہہ دیتے ہیں بروگرام بیل گاز بیل گاز آپ دیکھیں وہ کہیں نہ کہیں سے اس کا متبادل بڑا اچھا مل جائے گا اب مثال کے طور پر ایک دن مجھے ایک ارانی تھے انہوں نے مجھے اپنا کارڈ دیا ویزٹنگ کارڈ اس کے اوپر موبائل فون لکھا ہوا تھا اب موبائل فون کی جگہ اس نے پتا کیا لکھا ہوا تھا ہمراہ ہمراہ بس آگے فون نمبر لکھا ہوا تھا کہ یہ وہ فون نمبر ہے جو میرے ہمراہ ہے واہ واہ یہ تو بڑا مطلب ہمراہ اب نہ اس میں سہل کا ذکر ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو اس کا ترجمہ کریں جس طرح سے ٹیلی ویژن کو ہم دور درجہ کہتے ہیں آپ لفظوں کو اس طرح سے نہیں لیتے بلکہ آپ اس کے مطلب بیان کرنے کی کوشش اس کی جو اصل اس کے جو میننگ ہے وہ ہم مکی ہے جی پروفیسر سناولہ میرا نام ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور میں یہاں اردو پڑھاتا ہوں واہ 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 پھر چھوئے اردو میں ہی بات کریں گے آپ سے جی جی اردو صحیح آپ کر سکتے ہیں اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ سارے زمانے میں دھوم ہماری زبان کی ہے اللہ اکبر آپ نے تو آج ہمیں بابا اردو کی یاد لا دی ہے مولوی عبدالحق جی ہاں مولوی عبدالحق کا بڑا کنٹیبیوشن ہے جی اردو زبان کی ترویج میں اور آج بدقسمتی سے ہم اردو سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں اردو کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے اور اردو کوئی ترویج کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اردو ہماری قومی زبان ہے اور اردو زبان میں جس طرح سے ہم اپنے مداہ کو بیان کر سکتے ہیں وہ کسی اور زبان میں نہیں ہو سکتے اچھا یہ بتائیں ابھی پچھلے دن میں قانون بھی بن رہا تھا کہ اردو جو سرکاری زبان کر دیجئے دفتر میں بھی جانے اردو ہی آ جائے تو یہ کچھ چینج آ رہے ہیں اس میں یہ تبدیلی جو ہے یہ آنی چاہیے بہت عرصے سے آپ نے بھی مولوی عبدالحق کا ذکر کیا ہے اس وقت سے یہ کوششیں جاری ہیں اور آج تک کی جاری ہیں اور ہمارے اردو جو ہے وہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے کوئی ملک ایسا نہیں جہاں آپ کو اردو بولنے والے نہیں ملتے اردو بڑی زبانوں میں سے ہے تو کچھ لوگ کچھ اناثر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اردو زبان کی جگہ پر دوسری زبان کو ترویج دی جائے لیکن میرا خیال ہے کہ اردو زبان جو ہماری قومی زبان ہے اور میں بتا رہا ہوں کسی بھی بات کو آپ جتنے اچھے انداز میں اپنی زبان میں بیان کر سکتے ہیں وہ کسی اور میں نہیں کر سکتے ہم جتنے بھی انگلش بولتے رہے ہیں آپ دیکھیں جب ہم فلونٹ ہوتے ہیں تو ہم فورا اپنی اردو زبان میں آ جاتے ہیں اور اردو زبان میں زیادہ اچھے طریقے سے اپنا مدہ بیان کر سکتے ہیں آپ اپنا نام دوبارہ ہمیں اچھا نام بتا دیجی جی پروفیسر سناولا جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے واہ جی واہ اچھا انہوں نے کہا تھا کہ سارے زمانے میں اچھا یہ لفظ یہاں زمانے نہیں ہے یہ ہے جہاں اور جناب کیا ہے آپ کے غزانے میں پنجاب گروپ آف کالجز پنجاب گروپ آف کالجز پنجاب کالجز یہ جو اے بلاک میسٹرٹر ٹون میں ہے یہاں پھر میں گراؤنڈ میں آ گیا تو کچھ لڑکے وہاں بھی کافی در در گھوم رہے تھے ان سے بھی دو چار بات جیتے ہیں تو میرا ایسی دل چاہ رہا تھا کہ میں در کمرے سے باہر ہوں کھولی افضاء میں تو وہ بھی سنتے ہیں کہ بچے کیا کیا بچوں سے کیا بات ہوئی اچھا یہ میرے ساتھ سٹوڈنٹ کچھ کھڑے ہیں ذرا کریک بری بازے بھائی بھائی آپ کا نام کیا ہے سر میرا نام محمد عمران ہے اچھا آپ کیا پڑھتے ہیں کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں سیکنڈ ڈیر آئی کام اچھا میں ریفا یونیورسٹی کے ایف ایم وان ٹو پائنٹ ٹو سے ہوں ریڈیو اے جہے ٹھیک ہے کوئی آپ چیز سنانا چاہتے ہیں کوئی لطیفہ سنا دیں یا کوئی شیئر سنا دیں تو آپ کی میں ایک بات کرنا چاہتے ہیں ریفا یونیورسٹی میں ٹی وی نی دیکھتا میں ریڈیو سنتا ہوں سچی بات یہ ہے تو آپ کی ریڈیو آئی ایف ایم وان او ٹو کی کافش بہت اچھی جا رہی ہے لیکن کہ میں اس کو بہت بڑا لائک کرتا ہوں میں آپ کے جو پروریمز لگتے ہیں وہ مورالی جو ایک سٹوڈنٹ کو بڑا اچھا موٹف پیش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ایڈیالوجی کیسے پیش کرنا ہے کیسے پیش کرنا چاہتا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کی کافش آپ کے حوث وغیرہ سب کت بہت اچھے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ میرا کبھی ٹیکس وغیرہ پہنچ نہیں پہنچ نہیں پہتا اچھا آپ کا ٹیکس نہیں پہنچ پہتا نہیں سر اچھا چلیں ہم کوشش کریں گے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ریڈیو سنتی ہیں ٹی وی نہیں دیکھتے آپ نہیں سر میں نے ٹی وی نہیں رکھا اور میں ریڈیو سنتا ہوں میں سے میرا پسندیدہ چینل پتا ہے کون سا ہے کون سا ہے بند ٹی وی بڑا سکون ہوتا ہے اس میں اچھا اچھا ہاں جی بیٹا آپ آج ہے السلام علیکم والیکم السلام جی میں رفا یونیورسٹی کے ایف 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 آنے ٹو پوائنٹ ٹو سے ہوں جی آپ کا نام کیا ہے ممریز اباسی ممریز اباسی ہاں جی کون سا کلاس میں پڑتے ہیں میں ساکنڈ یر ایف 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 آن میں پڑتا ہوں اچھا اچھا جی سامین اس وقت میرے ساتھ ایک اور سٹوڈنٹ موجود ہے عبداللہ خان السلام علیکم بیٹا اچھا آپ سیف الملوک بھی چند اشار پر ایسے دنیا ہم آپ کو جانے دیں گے اتنی اچھی آواز اچھا 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 آواز ہے آپ کی تو چند بول ہمیں سیف الملوک کے بھی سنا دیں جو مالک ہے ہر دا اس دانا مچتارن والا کسے میدان نہ ہر دا اس دانا مچتارن والا کسے میدان نہ ہر دا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ مولا بخشے میں نوں کم بڑ جاندہ میرا ادل کرتے تھر تھر کم بڑے اچھیا شانہ والے خوصی فضل کرتے بخشے جاند میں ورگِ موکا لے میں نیوہ میرا مرشد اچھاتے میں اچھے آدھے سنگ لائی صد کے جاوہ انہا اچھے آدھوں جنا نیوے آنال نبھائی تے لوے لوے پر لے کڑیے جے دود پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جان دینِ ڈرڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت عبداللہ نام ہے نا آپ کا آپ کا نام بھی خوبصورت ہے اور آپ کی آواز بھی بہت خوبصورت بہت شکریہ بیٹا واہ جی واہ اسے لگا کہ واقعی کوئی کالج کی فضا ہے دیکھیں نا میں نے آپ کو تھوڑا باہر کی سہر بھی کرتی یہ بڑا اچھا کی ہے یہ آپ نے کمال کر دی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کو بھی بلائیں جی سٹوڈیو میں ریکارڈنگ کرتے ہیں ان کی نہیں جی بہت ماشاءاللہ ان کی بہت خوبصورت آواز تھے تو اس طرح یہ ہمارا ٹور رہا جی اس دفعہ پنجاب کالج گروپ آف کالجز کا میں بڑا فین ہو جی پنجاب گروپ آف کالجز کا اور اس کی کامیابی کے پیچھے ہمارے سرکاری سکولوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اچھا وہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے سرکاری سکولوں کا بیڑا غرق کیا جس کی وجہ سے یہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہاں اچھی تعلیم انہوں نے فرام کی اچھے ٹیچرز رکھ لیے اچھے ریزلٹ آنے لگے تو صافظہ رہے کہ ہمارے جو ہے وہاں لوگ جانے لگے اور ایک بات پنجاب گروپ آف کالجز کی یہ بھی ہے کہ یہ اگر بچہ اچھا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے نہ تو یہ اس کی فیس ماف کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا بلکہ مثال کے طور پر ایور ایف ایسی میں ہے نا اور دوسرے اس میں کئی ایک میں نے دیکھے ہمارے اپنی مثالیں موجود ہیں خاندان میں سے کہ انہوں نے جب اچھے نمبر لینے شروع کیے تو نہ صرف انہوں نے ساری کی ساری فیس ماف کر دی بلکہ اس کو پک اینڈ راو بھی دے دیں گوئے گھر سے بچے کو اٹھاتے ہیں سکول کالج لے کے جاتے ہیں وہ صرف اس بنیاد پر کوئی اس نے نمبر اچھا لیے ہوتا اور بے شمار اگر آپ پورے ریزلٹ دیکھیں پاکستان کا تو وہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہیں یہ بیسٹ ریزلٹ پہ جا رہے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ ایک ہے کہ اس کے مقابلہ جن کو کرنا چاہیے مثال کے طور سرکاری سکول وہ جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا اور اس خلاق کو جس طرح سے بنجاب گروپ آف کالجز نے پور کیا ہے وہ اس کی دات ضرور دینی چاہیے جی بلکل یہ دات کے مستحق ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب ہمارا جانے کا پروگرام نہیں جانے کا پروگرام نہیں ہے جی وقت تو ہے قبال امر کا تو آج کیا پروگرام ہے ان کا وہ تو جی میرا خیال انہوں نے شارٹلی بھیجی لانگ روڑ پہ چلے گئے بارشوں کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے میرا خیال میں وہ نہیں آ رہا ہے ان کی طبیعت کچھ خراب ہے بھالو کو بھی کافی زیادہ بھالو کے ساتھ سے اس کو ٹیمپریچر جب چیک کیا ہے نا تو میرا خیال ہے کوئی پانچ سو ڈگری سے اوپر چلا گیا اچھا پانچ سو ڈگری سے اوپر سورج کی ڈگری اس پہ آ گیا بیسے کسی سے پوچھ لینا کہ بھالو کو پانچ سو ہو جائے تو بچ جاتا ہے کہ نہیں وہ ڈاکٹر کو دکھائیں جی کسی ڈنگر ڈاکٹر کو ڈنگر ڈاکٹر تو آج کر انسانوں کا علاج کر رہا ہے وہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں ایک ڈنگر ڈاکٹر تھا تو اس کی ایک دن کوئی بیوی آئی تو چلی گی پوچھا میں نے کہ پہ کون آئی تھی تو ایک بچہ تھا ہمارے گھار میں کام کرتا ہے کہتا جی وہ ڈنگرانی تھی کہتا جی وہ ڈنگر ڈاکٹر کی بیوی ہے چلو جی پھر ٹھیک ہے اسلام اگل صاحب ابھی ہم نے ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے ڈاکٹر سمینہ الطاف کے ساتھ تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور اس میں ہم نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ہیں ڈاکٹر سمینہ صاحبہ جو ہیں بہت درد دل رکھنے والی خاتون ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ ملک ترقی کرے ہم کچھ پلاننگ کریں ہم اپنے بچوں کو وہ تربیت دیں جو ہمارا کل جو ہے اس سے سمر سکے بڑی اچھی گفتگو ہوئی جی سنائیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اظہر نیاز آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمینہ الطاف ان سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی اور ہم نے بہت سارا جاننے کی اور سیکھنے کی کوشش کی آپ نے بھی اس کو اس رہا اور آج ایک نئے موضوع پر ان سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ کس طرح سے ایک قوم جو ہوتی ہے اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں اور قوم کن وجوہات کی بنا پر قوم ہوتی ہے حجوم نہیں ہوتی ہے اور اس میں بشمار خصوصیات ہو سکتی ہیں ہونی چاہیے آج ہم ان سے بات کریں گے کہ کیا ان کی رائے کیا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی نئی نسل کی تربیت کریں ہم اپنے بچوں میں وہ کیا خوبیاں پیدا کریں جن کی بنیاد پر وہ اچھے لیڈر بن سکیں اچھے خمران بن سکیں اچھے شہری بن سکیں اچھے مسلمان بن سکیں اور ایک ذمہ دار انسان کے طور پر اس سائٹی میں اس معاشرے میں اس دنیا کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ جی میں آپ کی بات کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو جو مجھے آپ نے ایک کتاب دی تھی کہ لیڈر ان می یہ سٹیون آر قوی کی بوک ہے اس نے مجھے میرے جذبات جو تھے ان کو الفاظ عطا کر دی ہیں اصل میں مجھے اپنے بیٹے نے بہت سکھایا کہ میں جو بیٹے کو سکھانا چاہتی ہوں وہ پہلے میں خود سیکھوں گی تو میرا بیٹا میرے سے سیکھے گا تو اس کے بعد جب میں نے یہ کتاب پڑھی تو اس میں سب سے مزے کی بات چیئے کہ ہم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے ہم ہر اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکتا ہے اگر ہم زندگی کی بنیادی مہارتوں کو سیکھ لیں اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم اپنی زندگی کو صلیقے سے گزار سکتے ہیں اور یہ مہارتیں خالی سٹوڈنٹس کے لیے نہیں یہ ہم میں سے ہر ایک فرد کے لیے امپورٹنٹ ہیں چاہے وہ ایک گرہلو خاتون ہو چاہے وہ کوئی بزنس مین ہو کوئی دکاندار ہو کوئی مزدور ہو کسی بھی عمر کا ہو بچہ ہو یا بڑا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ہر عمر کے خاتون مرد بچہ بڑا سب کے لیے ایکول رکھی ہے تو یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتے ہیں اپنی لائف کو اچھا کر سکتے ہیں اور یہ ساری جو لیڈرشپ ہے اس میں اپنے آپ کو ڈسکور کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو خوبیوں سے نواز ہے لیکن ہمیں ان خوبیوں کا اندازہ نہیں ہوتا ہمیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں ہم ان کو پروان نہیں چڑھاتے اگر ہم اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جو آگر کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہماری اپنی زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی اور انشاءاللہ ہمارے اردگد رہنے والوں کی زندگیوں پر بھی بہت اچھے اثرات پڑیں گے اچھے یہ خوابیدہ جو ہوتی ہیں ان کا پتہ کیسے چلے گا جو اصل مسئلہ ہے جی ہمارے ساتھ ہمارے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی ان صلاحیتوں کا علم نہیں ہو سکتا تو کون اجاغر کرے گا پیرنٹس کریں ٹیچر کریں سوسائیٹی کریں کون اس میں سے ہیرہ کون تراشی ہے اس کا اصل میں ہم لوگ ایزا نیشن مجھے لگتا ہے کہ ہم سوئے پڑے ہیں کوئی آئے گا تو ہمارے حالات سے ہی ہو جائیں گے وہ تو کہا جاتا ہے جی کہ سپرمین will never come ہاں جی وہ تو کوئی نہیں آئے گا اب جو ہے نا اسے تو خود ہی کرنا پڑے گا ہم انتظار یہی کرتے ہیں کہ کوئی سپرمین آئے گا یا ہمارے کہا جاتا ہے کہ کوئی مسیحہ آئے گا تو وہ تو کوئی نہیں آئے گا اصل میں ہم لوگ اسی انتظار میں رہتے ہیں اور ہم ساری زندگی دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ میری زندگی میں میں کامیاب اس لیے نہیں بن سکا کہ مجھے پیرنٹس نے اچھی تربیت نہیں دی لوگ کہتے ہیں میری فیلیر کا ذمہ دار میرا ہمسایہ تھا مجھے ہمسایہ اچھے مل جاتے مجھے ٹیچرز اچھے مل جاتے مجھے وینگ سکولوں میں سفارش پہ بہت کی آج کال تو نوکری ملتی نہیں ہے سفارش ہے کون ہمیرے پاس تو سفارش نہیں ہے سب سے زیادہ جو مجھے سننے میں ملتا ہے جملہ کہ جی کرپشن ہے سفارش ہے اس لئے مجھے نوکری نہیں مل رہی جی بلکل ایسا ہی ہے ہم کبھی بھی ہم جو اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں ہم اگر سوچتے ہیں تو وہ شیخ چلی کی طرح جس نے کہا کہ وہ ایک تھوڑا کام کرے گا اس کو بڑا کرے گا پھر وہ نانڈے خریدے گا پھر بچے نکالے گا اور آخر میں وہ سارے انڈے ٹوٹ جاتے ہیں ہاں جی تو ہم بھی اپنی ہر جو ناکامی ہیں کیونکہ ہم بیمانی کرتے ہیں جی آج کال تو بیمانی کے بغیر گزارائی نہیں ہے سارے لوگ کر رہے ہیں اگر میں نے کر لی تو کیا فرق پڑے گا لیکن ایک نیشنل سائیکل ہے اگر آپ دیکھیں تو کسان پہلے زمین تیار کرتا ہے پھر اس کے اندر ویج بہتا ہے پھر اس ویج کی کوالٹی پہ بھی منحصر ہے موسم پانی دیتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور پھر وہ فصل جب پاکے تیار ہوتی ہے تو اس کو ٹائم پہ ہارویسٹ کرنا یا برداشت کرنا جی بالکل سے وہ ڈیفینڈ کرتا ہے اب یہ کہ سب سے پہلی بات جو ہے بیج بیج کیا ہے انسانی نیت ہونی چاہیے کام کرنے کی اور اپنے آپ کو امادہ کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سات آدات ہیں اب دیکھیں ہم بچوں کی عام طور پر جو ہمارا خیال ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ہمارے بچے بھی ویسے کام کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹائم کی پابندی کر رہے ہیں ہم ایک کام کو ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں تو ہمارا بچہ بھی ویسے ہی کریں حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا ہم میرا ایک اپنا وجود ہے میرے بچے کا ایک اپنا وجود ہے اس کے اندر آپ اسے موقع تو دیں کہ وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کریں اب جیسے میں اس کی مثال آپ کو یوں دیتی ہوں کہ ہم میں سے کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیمتیں دی ہیں کھانے پینے کی اور ہر بندہ کھاتا ہے پیٹ بڑتا ہے لیکن ہر ایک کا مزاج فرق ہے کسی کو میٹھا پسند ہے کسی کو نمکین پسند ہے کوئی چاول پسند کرتا ہے کوئی روٹی پسند کرتا ہے لیکن کھانا کھانا زندگی کے لیے زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے چوائے صاحب کی بھی ہے حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چوائز دیئے آپ اگر کہیں کہ مجھے چاول پسند ہے تو سارے چاول کھائیں ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ تو ہونا چاہیے نا کہ اگر مجھے حلال پسند ہے تو میرے بچوں کو بھی حلال پسند دوں جی بالکل کچھ خوبیاں تو ایسی ہوتی ہیں جسے ہم یونیورسل ٹروت کہتے ہیں جی بالکل کہ اگر سچ ہے تو مجھے بھی سچ پسند ہے تو میری خواہش ہے کہ میرا بچہ بھی سچ بولے جی بالکل اگر میں اور اینڈ سو آن جی تو میرا خیال ہے اگر ہم ایک سسٹم وائز ایک طریقے سے کام شروع کریں تو وہ لیڈر ایمیو ہیں جن سات خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں اگر ہم اپنے اندر وہ پیدا کر لیں تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے جیسے پرو ایکٹیو ہونا کہ ہر کام سے پہلے سوچنا کہ میں نے کیا کرنا ہے پھر ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اختتام اس سے حاصل کیا ہوگا اس کا سوچنا اور پھر اپنی ترجیحات تیہ کرنا یہ ایسی تین آدات ہیں جو اگر آپ نے اندر پیدا کریں تو اس میں آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گی آپ کے پلاننگ سکلز آ جائیں گے اور اپنی زندگی کے مقاصد کا آپ کو تویین کرنا پڑے گا اب آپ دیکھیں کہ ہم صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے ہم جس طرح وہ کولو کا بیل جو ہے ایک ہی چکر میں ایک ہی چکر چلتا رہتا ہے بس لیکن وہ کوئی آگے نہیں بڑھا ہوتا ہماری بھی زندگی بلکل کولو کے بیل کی طرح کہ ہم صبح اٹھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے اپنا دن بزاتے ہیں سادر ہی عمر چلتے رہتے ہیں اور پہنچتے کہیں نہیں ہیں پہنچتے کہیں نہیں ہیں لیکن اس لیے کہ ہم نے دن کا جو ہے جب اٹھتے ہیں تو ہمارے mind میں کچھ بھی نہیں ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے اب آپ ہم دیکھتے ہیں یہ پہلی عادت ہے پھر یہ کہ ہم اکثر اپنا جو ہے مقاصد کا تائین نہیں کرتے اس لیے ہمارا time وے مقصد ضائع ہو جاتا ہے اور ہم پیسے کو قیمتی چیزوں کو روپیہ پیسہ زیور کو سمجھتے ہیں لیکن اصل میں قیمتی چیز کیا ہے وقت کا احساس وقت جو ہے ہمارا سب سے قیمتی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں بہت زیادہ عطا کی ہوئی ہے اور ہم اسی ہی بے دردی سے اس کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو واپس نہیں آتی واقعی چوتھی عادت ہے وہ یہ ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ چلنا کسی کو ہٹ نہ کرنا وین وین سوچنا کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اللہ تعالی نے ہمیں خاندانوں کی صورت میں قبیلوں کی صورت میں ہم سوسائٹیز میں رہتے ہیں لیکن آج ہم اتنے سیلفش ہو گئے ہیں کہ میں صرف اپنا سوچتی ہوں میں اپنی انا مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے میں یہ نہیں سوچتی کہ میرے ایکشن سے دوسرے لوگوں کے اوپر کیا فرق پڑھ رہا ہے تو چوتھی عادت یہ آپ کو اپنے اندر ہونی چاہیے کہ اپنا صرف اپنا خیال نہ کریں اپنے خاندان کا خیال کریں اپنے بچوں کا خیال کریں اپنے محلے کا دار کا خیال کریں پھر ہم ایک پاکستانی شہری کی ایسیت ہے اپنے ملک کا خیال کریں اور پھر ہم گلوبلائزیشن کے دور میں رہتے ہیں پوری دنیا کا اچھا سوچیں کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیسے آپ سوچیں گے کہ میں ایک ہاؤس وائف ہوں گھر میں بیٹھی ہوں تو میں دنیا کا کیسے سوچوں لیکن آپ کو پتہ یہ آج کل سارا جو موسموں کا چینج ہے گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں یہ اس وجہ سے ہوگا ہے کہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ کر رہا ہے اور اس کے گرد ایک ہوای کر رہا ہے اور اوزون کی لیئر ہے تو جب ہم جو بھی چیزیں فیول فیومز ہیں کاربن ڈائک سائٹ جو ہے وہ زیادہ خارج ہوتی ہے کچھ ہامفل گیسز ہیں وہ نکلتی ہیں تو وہ ساری اس کرے کی آب و ہوا کو خراب کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ آج مارچ شروع ہو گیا کبھی پنکے چلتے تھے آج ہم سویٹر پہن کے بیٹھے ہیں تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم انوائرمنٹ کو اگر خراب کرتے ہیں تو صرف مینی افیکٹ ہو رہی پوری دنیا کے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اب ریسرچ بھی یہ کہتی ہے کہ پہلے ہم انٹیلیجنٹ کوشنٹ یا ایک بندے کی ذہان آئی کیو کی بات کرتے تھے اب تو ایموشنل کوشنٹ بھی ہے کہ وہ بندے کو کتنی مہارت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے اس میں آپ ورک پلیس پہ ہیں تو آپ کے اپنے کلیگ کا خیال رکھنا ہوگا آپ گھر میں ہیں تو آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس ہیں اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کے ساتھ سسر ہوں گے آپ کے اس کے بعد ریلیشنز آ جاتے ہیں پھر آپ کا محلے دار ہے ہمسائیہ ہے اور ہمسائیگی میں آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ چالیس گھر اس طرف چالیس اس طرف اور پھر اس کے بعد ایزا ذمہ دار شہری کی پاکستانی شہری کی حصیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میں اکثر کیونکہ ہم کیوں نہیں خیال کرتے کہ جو اس لائن میں لوگ کھڑے ہیں ان کا بھی اتنا ہی حق ہے روڈ پہ جتنا میرا ہے ہم لوگ بالکل کئی دفعہ جب اشارہ توڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنی بربادی کا سباب نہیں بنتے کسی اور کو بھی لے ڈوبتے ہیں پھر ساتھ جو کیرنگ کی ابھی آپ بات کریں کہ دوسروں کا خیال کرنا ہم کبھی اس لین میں ہوتے ہیں کبھی اس لین میں ہوتے ہیں کبھی اس لین میں جا رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کس چیز کی جلدی ہوتی ہے یہ کیا مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ اور وہ اکثر گاڑیاں دوسروں کو ڈسٹرپ کر رہی ہوتی ہیں آپ نے دائیں جانا ہے تو بائیں کھڑے ہو جائیں گے بائیں جانا ہے تو دائیں کھڑے ہو جائیں گے تو پہلے ہی سے اگر آپ سٹ کالنے تو کافی جو ٹریفک کے مسائل ہیں ان کا ہماری یہ زندگی کے جو جن خوبیوں سے آپ بات کر رہی بہت ساری خوبیاں مل کر جو ہیں وہ ایک ٹریفک سینس بنا رہی ہوتی ہیں جی بالکل ہم اس میں کئی دفعہ کئی لوگ تو بس گھر سے گاڑی لے کے نکل پڑتے ہیں رستے کا پہلے سے پلین نہیں کرتے کہ کون سے رستے پہ جانا ہے ٹائمنگز کا خیال نہیں رکھتے کہ جیسے صبح سکول آورز میں راش ہوتا ہے تو وہ اس ٹائم کو آوائٹ کریں آگے پہلے نکل آئیں یہ تو ہوگی پھر ہے پہلے خود سمجھیں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں ہم اکثر دوسروں کو سمجھانا چاہتے ہیں ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے ہم خود نہیں سمجھنا چاہتے اور پھر کئی دفعہ ہم دوسرے کی بات سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کے مطابق اس کو سمجھنے کی بجائے ہم اپنے دماغ کو چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں جواب اس کا کس طرح سے دوں آپ یہ دیکھیں کہ جیسے فرض کریں ایک ڈبا ہے میرے پاس اس کی میرے والی سائٹ جو ہے وہ وائٹ ہے اور آپ دوسری اپوزٹ سائٹ بلیک ہے اگر آپ میری بات نہیں سمجھیں گے تو آپ کو تو بلیک نظر آ رہا ہے اور میں اس ڈبے کو بلیک ہی سمجھ رہا ہوں لیکن میں آپ کو وائٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں دونوں الگ الگ چیزیں دیکھ رہے ہیں جی بالکل تو اس لیے ہمیں پہلے خود سمجھنا چاہیے اور پھر دوسرے کو سمجھانا چاہیے اچھا اس میں وہ ایکٹیو لسننگ کا ایک پارٹ آتا ہے جیسے ہمارے اللہ نے دو کان دیئے ہیں تو ہم کئی دفعہ چیزیں سن رہے ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں سمجھ نہیں رہی ہوتے جیسے میں سمجھا دو کان اس لیے دیئے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال ویسے پاکستان میں تو یہ بہت لوگ اس بات پہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ آپ کو غلط باتیں اپنے دماغ کے اندر نہیں گھسانی چاہیے لوگوں کو ایک کان سے سن کے غلط بات کو دوسرے سے نکال دیں لیکن جو اچھی باتیں وہ ایبزوف کرنی چاہیے پھر جو ہے کوپریشن جو اگلی والی عادت ہے وہ ہے کوپریشن باہمی تعاون اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے کمپیٹیشن اگر آج ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں تو ایک ریس لگی ہوئی ہے جیسے انگلیش میں اس کو ریٹ ریس کہتے ہیں کہ ہر بندہ دوسرے سے ہر لحاظ سے آگے بڑھنے کی کوشش میں اور ہر طرح سے میں لوگ کسی بھی کوئی کچھ کر کے اگر آپ کسی سے بات کریں اپنی کوئی اچیومنٹ کا ذکر کریں کامیابی کا ذکر کریں تو لوگ فورم کہتے ہیں جی میرے بچے نے بھی یہ کیا اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوئی نئی چیز خریدتی ہے تو وہ آپ کو اپریشیٹ کرنے کی وجہے یا مبارک دینے کی وجہے وہ کہے گا میں بھی یہ پلان کر رہا ہوں کہ میں بھی یہ چیز خریدوں اگر ایک بندہ گاڑی لے لیتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرا بھی بھائیوں میں چل رہا ہوتا یہ ایک بھائی نے ایک لیا ہے تو دوسرا کہتا ہے جی میرے پاس بھی یہ ہونی چاہتی بچے لوگ بجائے ایڈیوکیشن کا سٹینڈر دیکھنے کے ایڈیوکیشن میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم صرف گریڈ دیکھتے ہیں ہماری یونیورسٹی سکولز اور جو ہیں ہم پرسنیلٹی ڈیویلپ نہیں کرتے ہم زندگی گزارنے کے سکلز نہیں ان کو سکھاتے ہم ان کو کوئی پیس آف پیپر دیتے ہیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ پلس ہے یہی ہے لیکن وہ گریڈ تو اچھے لے لیتے ہیں لیکن وہ اگر آپ دیکھیں تو کیونکہ گریڈ لے کے پھر وہ چاہتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے گریڈ لیا ہیں تو میں محنت کیے باقی مہارتیں حاصل کیے بغیر مجھے بہت آپ کی جاب بھی ملی چاہیے لوگ آتے بھی تو غالبا نہیں اس لیے نہیں ہیں ہمارے بچے جو ہیں جو آتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے یا کالج میں پڑھنے ہیں یا سکول وہ ایک گریڈ پاس کرنے کے لیے آتے ہیں اور اسی طرح سے جوالدین ہیں وہ بھی ان کو اس لیے بھیجتے ہیں وہ وہاں ہمیں انسان بنا لے کے لیے تھوڑی بھیجتے ہیں وہ سمجھ رہتے ہیں کہ یہاں جائے گا ایم اے بی اے پی ایش ڈی کرے گا اس کو اچھی نوکنی مل جائے گی آپ کا خیال ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یعنی ان چیزوں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ ہم کسی راستے کا تائین کس کے لیے ہمارا ابجیکٹو کیا ہے یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کا کیا یہ ہے کہ ہمیں اچھی نوکنی مل جائے گی یا ہمیں جس طرح ہم تو ریفہ یونیورسٹی والے یہ بہت کہتے ہیں کہ ہم جو اچھے ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں اور اچھے مسلمان بھی بنا رہے ہیں اچھے پاکستان بھی بنا رہے ہیں یہ ہمارا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم اس کو پرفیشن اور ویلیوز کو ساتھ مکس کر کے چل رہے ہوتے ہیں شاید والدین کو بھی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ بچے کو جب سکول سے بھیجیں تو جو ایکسپیکٹیشن آپ کی سکول سے ہیں وہ تھوڑی اس کے ساتھ ہونی چاہیے وہ اچھا گریڈ تو لے ہی لیکن شاید ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اسے آ جائے اصل میں ہماری تعلیم کا علمیہ یہی ہے کہ ہم نے کردار سازی چھوڑ دی ہے ہم نے ان کو اچھا انسان بنانا چھوڑ دی ہے یہ کس کا کام ہے آپ کے خیال میں ویسے یہ سوال مجھے اکثر جب ہے تنگ کرتا ہے سٹیفن آر کبھی کی وجہ سے کہ کردار سازی کس کا کام ہے سکول کا کام ہے یا پیرنٹس گھر کا کام ہے اصل میں یہ سب کا کمبائن ذمہ داری ہے اگر ہم جو ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے صرف اپنی ذات کا نہیں سوچنا اس سے بڑھ کے سوچنا ہے اپنے ارد کرد کے محول کا سوچنا ہے اپنے ملک کا سوچنا ہے اگر کیونکہ یہ ایک بندے کے کرنے کا کام نہیں ہے آپ یہ کردار سازی ہی کی کمی کی وجہ سے ہمارے جو ایم وی اے آپ دیکھ لیں آپ ڈاکٹرز دیکھ لیں آپ ڈیورس کی ریشو ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے ہمارے ملک میں اولڈ ہومز بنے ہیں ہر بندہ سیلفش ہو گیا وہ ایموشنل ریلیشنز جو ہیں ان کو منٹین کرنے کا نہیں سوچتا آپ لوگ بہت آرام سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری دوستوں کا ایک گروپ ہے ہم مہینے میں ایک دفعہ گیٹ ٹو گیدر ضرور کرتے ہیں لیکن ہم اپنی ویلیوز کو دوستی تو آپ کی ہوتی اسے ہے جس کے آپ سے مزاج ملتا ہے کبوتر با کبوتر باز با باز کہا جاتا ہے کہ کمپنی ہی سے پیشانا جاتا ہے بندہ لیکن کبھی ہم نے جو ہمارے پیرنٹس تو ہماری مرضی کے بغیر بن جاتے ہیں چاچی تایا فپی خالہ مامو یہ بھی ہم اپنی مرضی سے چوز نہیں کر سکتے جو ہمارے پیرنٹس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں لیکن آج کل ہم ان رشتہ داریوں کو نبھانے کا سوچتے بھی نہیں ہیں کہ میری زندگی ہے ہم نبھا تو اپنی مرضی سے سکتے ہیں جی بلکہ اچھی بات کیا آپ نے اور پھر ہمارے بڑے کانسپٹ چینج ہو گئے ہیں میڈیا کے انفلنس کی وجہ سے اور دین سے دوری کی وجہ سے اب آپ جیسے دیکھیں کہ ہم یہ دعا اکثر پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ سوچنے کی زہمت نہیں کرتے کہ حسنہ ہے کیا ہمارا دین حسنہ کسے ڈیفائن کرتا ہے حسنہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بڑا سا گھار ہو آپ کے پاس کوٹھی ہو آپ کے پاس گاڑی ہو حسنہ سور اور شکر ہے اور وہ ورچوز ہیں وہ کوالٹیز ہیں جن کو انبیاء کو جن سے نوازا گیا اب آپ دیکھیں کہ ہماری لائف تو یہ چھوٹی سے ہم عمل کر لیں تو وہ آخرت تک کتنا بڑا ہو کے جاتا ہے حسنہ تو وہ ہے کہ جو اس دنیا میں بھی یہ فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے لیکن ہم نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں اللہ اور اس میں دعائیں بھی ہماری ایسی ہوتی ہیں اللہ ہمیں نوکری اچھی دے دے ہمارے بیٹے کے گریٹ اچھے آ جائے لیکن یہ تو مانگنی چاہیے جی میں تو اس کے حق میں ہوں کوئی آدمیوں کا ایسی دعائیں مانگنی چاہیے اور اس کے پیچھے صحابہ کرام جو ہیں وہ تسمہ جو ہے وہ اس کے جنڈے رہنے کی دعا مانگتے تھے جوتے کا تسمہ نہ یا اللہ میرے جوتے کا تسمہ نہ ٹوٹے جی بالکل میں یہ کہتی ہوں مانگنی چاہیے لیکن صرف یہی نہیں مانگنی چاہیے صاحب ظاہر ہے ورنہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے میری ضرورتوں کو لیکن اسے دعا کیوں پسند ہے جی بالکل اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ نے ہمیں دنیا میں ضرورتوں کے ساتھ بھیجیا اور ہمارا پہلے سے انتظام کیا ہے ہم دیکھیں اگر اللہ کی بات مانیں گے تو جو اللہ ہمیں بغیر مانگیں اتنا کوئی دیتا مانگنے سے کیوں نہیں دے گا پھر اللہ ہماری بھی مانیں گا اللہ تو بیٹھا اس انتظار میں کہ ہم اس کے پاس جائیں سبحان اللہ اب جب ہم کوپریشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر ہمیں لسننگ سکل سکھنے پڑتے ہیں کریٹیویٹی آتی ہے اور ٹیم ورک ہمیں یہ سکھاتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو کتنی بڑی بڑی فیکٹریز کام کرتی ہیں یہ ایون چھوٹی سی مثال لے لیں یہ پیٹسہ ہارٹ اور یہ میک ڈانالڈ اور یہ آج کل ہمارے ہم بڑے ہیں آپ آرڈر کرتے ہیں دس پندرہ منٹ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور کھانا آپ کے پاس آ جاتا ہے اس لیے کہ وہ ٹیم ورک کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور اسمبل ہونے میں دو منٹ لگتے ہیں لیکن اگر وہی آپ گھر میں ایک بندہ پیٹسہ بنانا پڑے تو دو سے دھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں بلکہ رات ہی اسے کتیاری شروع ہو جاتی ہے ہاں جی بالکل پھر یہ ساتھویں حیبٹ ہے کہ اپنے آپ کو ہر دم تیار رکھنا اب دیکھیں اگر ہم اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں پرپس فول بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہوگا جسمانی طور پر بھی سماجی طور پر بھی ذہنی طور پر بھی جذباتی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اور ہمیں اپنے زندگی میں توازن پیدا کرنا ہوگا اب جسمانی طور پر اب دیکھیں کہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ جتنا نقصان کوکا کولا کولا جس کے ساتھ بھی لگا ہے پیپسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ ہماری وڈی کو نقصان پہنچاتے ہیں لیکن ہم اتنے انفلنس ہو جاتے ہیں اور کیونکہ ان کمپنیز کا ویہن یہ ہے کہ انہوں نے جہاں پانی ملے نہ ملے یہ ڈرنک ضرور ہونے آپ ایون ہنزہ کی وادیوں میں بھی چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بھی کوک مل جائے گی تو وہاں تو پانی صاف نہیں ملتا نا یہ سوجہ سے لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ شادیوں پہ جاتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرنکس نہیں ہیں لیکن کوئی یہ کوشش نہیں کرتا کہ پانی تھوڑا سا دور سے لے لے اپنی فیاس پہ تھوڑا دار کابو پالے کوئی بات نہیں ہے جی سامنے بوتل تو پڑی ہے بوتل پینے میں کیا حرج ہے تو اکثر اگر ہم اپنی جسمانی صحت کا خود خیال نہ رکھیں گے تو پلین وارڈر پینے چاہیے آم سادہ پانی جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے گرمیوں میں ہم پہلے لسی چلتے تھے ستو چلتے تھے آرام سے گھر میں کوئی مہمان بھی آ جائے تو آپ شربت بنا لیں ستو بنا لیں آپ کی جے پہ بھی بوجھ نہیں پڑتا تھا اور آپ کھلے دل سے مہمان کو ویلکم کہتے تھے اب یہ کہ آپ کو بزار سے جب چیزیں لانی پڑے گی تو مہمان کانا بھی برا لگے گا تو ہم نے بہت ساری مصیبتیں اپنے لیے خود پیدا کر لیں پھر ہمیں اگر ایک بندہ جو ہے وہ گھر میں اس کے معاملات ویوی بچوں سے اپنے ماں باف سے اچھے ہیں تو وہ اپنے ورک پلیس سے زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اس بندے کی نسبت جس کے گھر میں روز لڑائی ہوتی ہے پلکل ٹھیک اور پھر ہمیں اپنے میں ایزا نیشن بھی دیکھتی ہوں کہ ہمیں ہم وقت بہت زیادہ کرتے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اخوار پڑ رہے ہوں گے کوئی بک پڑ رہے ہوں گے تو ہمیں اپنی انٹیلیکشل گروز کے لیے ہمیں کسی بک پڑھنے کی عادت ضرور ڈالنی چاہیے بلکل ٹھیک اب میں یہ تو میں نے ان سب کا جو ہے نا وہ آپ کو بتایا یہ سات آدمیں میں ایک دفعہ پھر سے دھرا دیتی ہوں کہ وہ سات آدمیں کون سی ہیں جن میں ہم بات کریں گے پیش بندی کرنا ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس کے اختتام کا سوچنا ترجیحات تیہ کرنا اور اس کے بعد یہ ہے کہ ون ون کا سوچنا کو آفریشن کرنا اور باہمی تعاون سے کام کرنا اور پھر اپنی مہارتوں کو ان مہارتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اب ہم سب سے پہلے جو بات ہے وہ پیش بندی کرنے میں کیا ہوتا ہے پیش بندی کرنے میں یہ پہلی عادت جو ہے جیسے سب سے پہلے میں اپنے آپ سے شروع کروں کہ میں ایک معاشرے کا ذمہ دار فرد ہوں میں سب سے پہلے کام کرنے میں میں پہل کروں گی میں اپنے عمل کی خود ذمہ دار ہوں میں اپنے رویہ کا بھی خود ذمہ دار ہوں اور میرا موڈ کیوں خراب ہوتا ہے اس کو بھی میں نے خود صحیح کرنا ہے اور میں اپنی ناکامیوں کا ملوہ دوسرے پر نہیں ڈالنا اور مجھے ہر کام خود سے ٹھیک کرنا ہے کوئی مہرے سے پوچھ گچھ ہو یا نہ ہو اب دیکھیں جیسے پرو ایکٹیو اپروچ ہے پرو ایکٹیو میں کیا ہے پیسے پلے ہارڈ کہ آپ سخت محنت کریں محنت محنت کریں ری ایکٹیو اپروچ کیا ہوتی ہے کہ آپ ریسٹ کرتے ہیں جیسے مجھے یاد ہے ہمارا ایک کک ہے تو وہ کہنے لگا جی مجھے میرا بیٹا ہے اس نے میٹرک کیا ہوا ہے تو اس کو کوئی ایسی جوب دلا دیں کہ اسے کام نہ کوئی کرنا پڑے اور آپ سعودی عرب اس وقت ہم رہتے تھے اگر سعودیہ لے جائیں تو بیسٹ ہے وہاں تو سنے کہ ہر جگہ ائر کنڈیشن لگے ہوتے ہیں تو اسے گرمی بھی نہیں لگے گی لیکن بس جی کام نہ ہو لیکن درہاں مہینے کے مہینے ملتی رہے ہم سب کوک ہیں جی اس معاملے میں ہم سب کوک ہیں بلکہ کروک ہیں کہ ہم ایسی جوب چاہتے ہیں ایسی نوقع جہاں کام نہ کرنا پڑے جی بالکل اور اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان میں بھی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے کام شروع کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو محنت کرتا ہے جو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بندہ محنت شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد نہ کرے کیونکہ وہ ایک بہت مشہور قہاوت ہے کہ ہزاروں میل کا سفر جو ہے وہ بھی پہلے سٹیف سے شروع ہوتا ہے ایک قدم سے شروع ہوتا ہے جی بالکل اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ہم وہ نیشن ہیں کہ اگر کوئی باہر سے آئے تو میں کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ کہ ہم اپنا گھر صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں دروازے سڑک پہ پھینک دیں گے دروازے پہ پھینک دیں گے تو میں بارہ سال باہر رہی ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ اگر یہاں پہ بھی گورا آ جائے تو ان کی سب سے بڑی بات ہے وہ جس بات کو سوچ سمجھ کے ایک بات پہ یقین کر لیتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کیا کہیں گے وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ اپنا گند خود اٹھاتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ میں ہمیشہ پہل کرتے ہیں جیسے وہاں پہ ایک پی ایش ڈی ڈاکٹر تھا لیکن جب وہ اپنا لان جو ہے وہاں پہ مالی کا چوکی دار کا گیڈ پی ان کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے ہر کنسلٹنٹ اٹھ کے خود اپنے لیے دروازہ کھولے گا وہ پی ایش ڈی ڈاکٹر تھا لیکن جب وہ اپنا لان باہر سے ٹھیک کرتا تھا تو وہ ہمسائی کے ویدو پودے ٹھیک کر دیتا کیا بات پھر یہ کہ ریسپیکٹ کرنا پرو ایکٹیو اپروچ میں آپ دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور لیکن ری ایکٹیو میں آپ کیا کرتے ہیں ای سے ایکسپیکٹ کرنا آپ سمجھتے ہیں دوسرے آپ کی مدد کریں وہ ہمارے سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے دہ مور جو ایکسپیکٹ دہ مور جو سفر جی بالکل آپ دیکھیں کہ عملی زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ ہرٹ کیا چیز کرتی ہے ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز ہمارے تعلقات میں خرابی کس طرح سے پیدا ہوتی ہے ہم نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں کو میرے لیے وان ٹو تھری فور کرنا چاہیے جب وہ نہیں کرتے تو ہم ان سے ہرٹ ہوتے ہیں ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں سب بات کتھ ہوتا ہے یہ کہ جب میں نے ابزور کیا تھا بات لوگ بہت کرتے ہیں دوسروں کے لیے لیکن وہ ساتھ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دوسرے بھی میرے لیے بہت کریں محبت جبکہ وان بھی ہوتی ہے آپ کو یا تو ایک طرف سے کرتے رہنا چاہیے اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں دوسروں کا خیال کریں دوستوں کا خیال کریں ان پر پیسے خرچ کریں ان کی پارٹیز کریں ان کو اتحائف دیں جو بھی آپ کر سکتے ہیں پھر جب وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں تو پھر وہاں مسئلہ کھرا ہو اصل میں اس کا سب سے جو بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو کیسے کم کریں تو ریوارڈ صرف اللہ سے توقع رکھیں اللہ آپ کی توقعات سے بڑھ کے دیتا ہے لیکن لوگوں سے بھلا کریں اللہ آپ کے لئے اور رستوں سے آپ کی بھلا کریں پھر پرو ایکٹیو اپروچ میں آپ جو ہے نا مشکل میں دیکھ کر خود ہی دوسرے کو اپنی خدمات پیش کر دیتے ہیں مطلب آپ ہمیشہ یہ اچھی بات ہے بوری بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کسی کو کوئی کسی کی ریزولف کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو ایسے منز دیا ہیں تو بجائے وہ بندہ آپ سے کہے تو آپ خود ہی اس کو ہیلپ اوٹ کر دیں آپ جیسے میں باہر میں رہی ہوں تو مجھے بہت اچھی بات لگتی تھی وہاں پہ کہ ایک خاتون ہے اس نے بچہ اٹھایا تو جو اس نے دروازے سے گزرنا ہے تو دوسرا بندہ دروازہ کھول کے اس کے لئے کھڑا ہو جاتا تھا باس آتی ہے اس نے چڑھنا ہے اس کا سٹرولر اور بچے کی چیزیں اٹھا کے باس میں رکھ دیں ٹھیک تو یہ چیز جو ہے نا آپ میں confidence دیتی ہے ہمارے ہاں ہے کم ہے جی بہت زیادہ کم ہے بلکہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی اس بات پہ نرازگیاں ہو جاتی ہیں کہ مجھے اس وقت ہماری ضرورت ہی تم نے میری مدد کیوں نہیں کی اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ challenges کو نظر انداز کرتا ہے reactive approach میں لیکن جو proactive approach ہوتی ہے وہ بندہ کہتا ہے مشکل آ گئی ہے میں اس میں اور زیادہ محنت کروں اور اس کام کو کر کے دکھاؤں اور اس کی وجہ سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پتا چلے گا بلکہ یہ آج کل learning کا بہت effective tool ہے کہ آپ students کو challenges دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ وہ ان پہ سوچیں کہ اس challenge کو کیسے overcome کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے بات کی کہ ہماری universities ہیں ما شاء اللہ اتنی بڑی universities ہیں ہماری ملک میں بہت زیادہ ہیں لیکن ہماری جو practical problems ہیں ان کے بارے میں کوئی حل نظر نہیں آتا نہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں social scientists ہیں کہ وہ ہمارے traffic کے مسئلے کا حل کر سکیں نہ ہمارے ملک میں کوئی garbage treatment کا کوئی plan ہے کسی کے پاس آخر یہ سارے subject پڑھائے تو جاتے ہیں ابھی جیسے میں پچھلے دنوں پوچھ رہی تھی کہ ایک website پر پڑھ رہی تھی کہ اب ایسا ویکٹیریا بھی ایجاد ہو گیا ہے انہوں نے جو کہ plastic discover ہو گیا ہے plastic کو degrade کرے گا آپ کو پتہ ہے یہ کس نے ایجاد کیا ہے یہ آٹھویں جماعت کے ایک بچے نے کیا ہے جی بالکل میں اس کو ٹریوی رپورٹک دیکھ رہا تھا ہوا شروع اس طرح سے کہ سمندر کے نیچے سے بات شاید اور چلی جائے لیکن مجھے لگا کہ اچھا ہے اس کو بات کرنا چاہیے سمندر کے نیچے جو گند پھیلتا جا رہا ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا اور سمندر کو وہ خراب کر رہا ہے تو وہ اس پہ کوئی study کر رہا تھا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنی کسی project کے حوالے سے کہ کیا کیسے سے لگایا جائے تو اس نے کہیں یہ پڑھا کہ اگر وہ سو سال میں جا کے تو وہ شاید پانچ پرسنٹ کام ہوتا ہے یا دس پرسنٹ کام ہوتا ہے تو اس بچے نے یہ سوچا کہ وہ دس پرسنٹ کام کیوں ہوتا ہے تو دیرے وہ پھر اس نتیجے پہ پہنچا پھر اس نے کہا کہ جی کوئی بیکٹیریا ایسا ہے جو اس کو ختم کر رہا ہے تو اگر اس بیکٹیریا کو ہم اس کی نشو نما کر سکیں تو ہم چمندر کے اندر سے یہ گار بجو ہے ختم کر سکتے ہیں سوری جی بالکل تو اسی طرح ہم اپنے بچے بچوں کو چیلنجز دیں گے کہ یہ مسئلہ ہے تم اس کا حال سکوچو تو وہ کیوں نہیں اپنی خفیہ ان کی جو خوابیدہ سلائیتے ہیں وہ کیوں نہیں بیداروں میں یہ بات آپ کے بڑی چھیکی کہ ہم انہیں اس چیلنجز میں ڈالتی نہیں ہے ہم تو اس طرح سے رکھتے ہیں جیسے وہ فائیو سٹار ہوتل میں رہتے ہیں ایدر فائیو سٹار یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ ان کو کسی مسئلے میں الجھاتے نہیں ہیں کہ یہ حل کرو اس کے لیے ایک بڑی ہے یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو پیوپا نکلتا ہے جب بٹر فلائی بنتی ہے تو کیٹر پلر کے باہر ایک خال ہوتا ہے جس کو وہ توڑ کے نکلتا ہے ٹھیک تو وہ بڑی سٹرگل کر کے اس میں سے نکلتا ہے اور پھر اس کے کیٹر پلر سے بٹر فلائی بننا مشکل کام ہے ہاں جی لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اسی تو چیلنجز کس طرح بندے کو امپروف کرتے ہیں ایک بچہ تھا تو اس نے دیکھا کہ بچارہ بڑی محنت کار ہے تو اس نے تو اس نے اسے سمجھ نہیں آئی تو اس نے پھر تحقیق کی تو پتا چلا کہ جب وہ زور لگاتا ہے خود سے تو اس کے جو پارہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں ان کو بلڈ سپلائی زیادہ جاتی ہے جس سے ان میں انہیں کی مطلقی تو جب ہم اپنے بچوں کو چیلنجز میں نہیں ڈالیں گے وہ ہارڈ اور ٹاف نہیں بنیں گے تو وہ کس طرح سے دنیا کے مسائل حل کریں گے پھر یہ کہ پرو ایکٹیو اپروچ میں جو بندہ جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے اور اسے سوری اپنی ذمہ داری اگر غلط بھی کوئی کام ہو گیا تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے اس دفعہ غلطی ہوئی ہے اگلی دفعہ سے دوسرا طریقہ استعمال کروں گا لیکن جو ریاکٹیو اپروچ ہوتی ہے اس میں وہ اپنا جو ہے نا بلیم دوسرے پر ڈالتا ہے اور دوسروں کی کامیابی پر ان کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتا ہے پھر جو پرو ایکٹیو اپروچ میں ہیں اس میں وہ کلین اپ صفائی بھی کرتا ہے ساتھ ساتھ اپنی دل کی صفائی بھی کرتا ہے اور اپنا جو ملبہ ہوتا ہے وہ بھی اٹھا کے جاتا لیکن آپ دیکھیں کہ جو ریاکٹیو اپروچ میں اس میں باتیں بہت ہیں جو ایزا نیشن مجھے لگتا ہے ہمارا شیوہ بن گیا ہم ہر ایک بندے کے اوپر بات کرتے ہیں اگر بات نہیں کرتے تو how to improve myself اب جو ریاکٹیو اپروچ ہے اس میں وہ بندہ جو ہے نا وہ insist کرتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں غلطی تو لوگوں کی ہے معاشرے کی ہے اگر مجھے رائٹ ٹائم پہ رائٹ لوگ مل جاتے معاشرہ مجھے سپورٹ کرتا تو آج میں بھی بڑا آدمی ہوتا لیکن جو proactive approach میں ہے اس میں وہ بندہ جو ہے کیونکہ خود اپنے عمل کا محاسبہ بھی ہوتا ہے ذمہ داری بھی کرتا ہے اس لیے وہ عمل کرنا شروع کر دیتا جب جو بھی بندہ عمل کرنا شروع کرتا اللہ تعالیٰ پھر اس کے لئے رستے کھول دیتا ہے پھر جو proactive approach میں ہے اب جیسے اس کی ایسے چھوٹی سی example ہے کہ اگر آپ کی proactive approach ہے تو آپ کسی مریض کے عادت کرنے جائیں گے آپ اس کا حال چال پوچھیں گے آپ پہل کریں گے لیکن جو بندہ reactive ہے وہ تو ہر بات میں بہانہ بازی کرے گا وہ کہے گا میں یہ کام اس وجہ سے نہیں کر سکا کبھی اس کے پاس سواری کا بہانہ ہوگا کبھی اس کے پاس حالات ٹھیک نہ ہونے کا کبھی 100 بہانے بنائے گا لیکن ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی کام کرنے کی نیت ہو تو وہ ہم کر گزرتے ہیں پھر جو ہے اپنے اہداف کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو proactive ہوتا ہے پیش بندی کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب وہ proactive ہوگا تو وہ plan کرے گا اپنے time کی اپنے skills کی اپنے وسائل کی اور ان کے مطابق جو ہے نہ وہ چلے گا لیکن کیونکہ جو reactive ہے اس میں تو اس کا معذرت ہر بات میں معذرت کہ میں اس وجہ سے یہ نہیں کر سکا اور کیونکہ اس کا اپنی life پہ کوئی control نہیں ہوتا نہ وہ وقت کی پابندی کرے گا نہ اپنا وقت بھی ضائع کرے گا دوسروں کا وقت بھی ضائع کرے گا اور کیونکہ اس کے resources جو ہیں صحیح میڈیکلی بھی اور سائنٹیفیکلی بھی اب یہ بات اپروو ہو گیا کہ ہمارے جسم میں دماغ میں ایک پینیل گلینڈ ہوتا ہے جو کہ ہمارے سورج کے ڈھلنے اور غروب اور تلو ہونے کے ساتھ اس ہارمونز کو control کرتا ہے تو جب ہم کائنات کے ساتھ اپنے سونے اور جاگنے کے عمل کو اس سمت میں نہیں رکھتے نیشنل کلاک جو ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور آج کل جو ڈپریشن اور جو بچیوں میں ہارمونل کے اوپر نیچے ہونے سے بہت ساری بیماریاں صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں کہ ہم نے اپنی جو روٹین ہے وہ چینج کر لیا کہ ہم رات کو جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں تو آج ہم نے اگر میں اس کو ریکیف کروں تو میند کرنا احترام کرنا دوسروں کی خود بڑھ کے دوسروں کی مدد کرنا اپنے کام کی خود ذمہ داری قبول کرنا اور جو بھی ہم سوچتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا اور شروع میں جو ہے وہ اپنے ٹائم کو دیکھیں اپنے اہداف مقرر کریں اور اپنے ٹائم کو ویسٹ ہونے سے بچائیں تو ہم انشاءاللہ یہ آج ایک عادت ہم نے دیکھی ہم ان سات آتوں کو کٹھا سات لے کے چلیں گے اور ہم میں سے ہر بندے میں یہ اللہ نے خوبی دیا کہ ہم اپنی زندگیوں کو جس طریقے سے آپ گزار رہے ہیں ان سے بہتر طریقے سے گزار سکیں اپنے لئے بھی فائدہ مند ہو اپنے معاشرے کے لئے بھی اور دنیا کے لئے بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحبہ ہمارے ساتھ تھی اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم ایک کیٹرپیلر سے بٹر فلائی بن سکتے بلکہ مجھے تو یہ نام ایسا لگا کہ ہم اس پروگرام کا نام ہی رکھ لیں کہ کیٹرپیلر سے بٹر فلائی ہمیں محنت کرنی ہے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لئے اپنی جو خفیہ یا خابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو سامنے لانے کے لئے اور میں اکثر اپنے طلبہ سے بھی اور یہاں ریڈیو بھی بات کرتے اگر آپ کو کچھ سامنے نہ آ رہا ہو کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے تو رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بلکل خاموش تنہا کمرے میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ختم کرتے ہیں جزا اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر سمینہ صاحب اسلام علیکم ورحمت تو یہ تھی ڈاکٹر سمینہ الطاف صاحب اور میں نے تو گفتگو کو بہت ہی انجوائے کیا تو اب اجازت لیتے ہیں جی بلکل اب تو وقت ہو گیا ہے ہم میرے جانے کا ہاں تھوڑا سا